پاکستان پاکستان کو سیریز میں ایک صفر سے بہتری حاصل ہے بجلی سارفین کے لیے بری خبر بجلی ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری قیمتوں میں اضافی کا اطلاق جولائے کی بلوں پر ہوگا کہ الیکٹرک سارفین کو استثناء ہوگا نیپرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سائفر ڈراما ایک بار پھر بے نکاب امریکہ مخالف بیانیاں جھوٹ کا پلندہ چہمین پی ٹی آئے سائفر کیس میں طلب ایف آئیے نے پچیس جولائی کو بلا لیا چہمین پی ٹی آئے دستاویزات بھی سات لائیں ایف آئیے نے پیشنا ہونے پر کارروائی کا اندیا بھی دے دیا اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بھی چوبیس جولائی کو طلب سائفر سے متعلق دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت امریکہ نے ایک بار پھر سائفر سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیئے ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں امریکہ کسی بھی ملکی اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا کتنی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہم کسی ملکی اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کے سائفر سے متعلق حقائق کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر اپنا مواقف واضح کر دیا منی لانڈرنگ آمنن سے زائد اساسا جات کیس وزیر آزم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا سال دوہزار اٹھارہ میں تحقیقات شروع ہوئیں وریعت کی درخواستوں پر فیصلہ سنائے جانے کا امکان مختلف شعبہ زندگی کے افراد کا جناح ہاؤس کا دورہ نو میہ کے شرنگیز واقعات کی شدید مزمت قائد آزم سے منصوب نوادرات تباہ کرنے اور قومی اساسے کو نقصان پہنچانے پر دکھ کا اظہار وفت نے شر پسندوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کرنے پر صفاحی میر علی شہید کے لواہیکین غم سے نڈھال قہار نو میہ کو شربناک حرکت کر کے ملک دشمنی کا ثبوت دیا گیا کراچی میں بڑھتی ہوئی ڈکیٹی کی بارداتوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے سپر ہائیوے سبزی منڈی کے قریب دھرنا مشتہل مظاہرین نے سپر ہائیوے کے دونوں ٹریک بند کر دیئے ٹریفک کی روانی متاثر مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا مزیر آباد میں دریائے چناب میں خان کی بیراج اور ہیڈ کادر آباد کے مقام پر پانی کی سطحہ مزید بلند پانی کی آمد دو لاکھ کے اسک سے تجاوز کر گئی عارف والا میں سیلابی صورتحال مزید سنگین بڑے پیمانے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں پانی کی سطحہ بڑھنے سے ڈھولا بند ٹوٹنے کا خدشہ قریبی بستیاں خالی کرا لی گئے لاہور میں بادروں کا بسیر آج بھی بارش کی پیش گئی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش ہوئی گزشتہ روز لاہور میں بارش کے باعث کرن لگنے کے باقیات میں دو بچوں سمیت چار افراد جہاں باق ہو گئے تھے راول پنڈی اور اسلام آباد میں تفانی بارش نے تباہی مچائی گول را موڑ کے قریب انڈر پاس کی دیوار گرنے سے بارہ مزید جہاں باق ہوئے موٹر وی ایم ون کے قریب چھے گاڑیاں بستے ٹکرانے کے باعث بیس افراد زخمی ہوئے یکم محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی گلی گلی کچا کچا ذکر مظلوم کربلا کا بھی آغاز ہو گیا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں امام بارگاہوں عزق خانوں اور گھروں میں مجالش شروع پنجاب میں دفعہ 144 نافذ نو اور دسویں محرم کو ڈبل سواری پر پابندی اسلحے کی نمائش اور گھروں پر موٹ سے بنانے پر بھی پابندی نوٹفکیشن جاری اے اکم محرم خلیفہ دون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا یوم شہادر آپ مراد رسول بھی ہیں ستائیس ذلحج سن تائیس ہجری کو نماز فجر کی امامت کے دوران عبولولو فیروز نامی مجوسی نے آپ کو زہر آلود خنجر سے زخمی کر دیا یکم محرم سن 24 اجری کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گا سویڈن میں توہینِ قرآن کا واقعہ عراق میں مشتعل افراد نے سویڈن کا سفارت خانہ جلا دیا بغداد میں ہزاروں مظاہدین سویڈن کے سفارت خانے میں داخل توڑ خوڑ کے بعد آگ لگا دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرہ سویڈن میں قرآنِ پاک کی ایک بار پھر بے حرمتی کی اجازت دیے جانے پر کیا گیا بادشاہوں اور دماغوں کی جنگ سمجھی جانے والی گیم شترنز کا عالمی دن قدیم کھیل آج بھی اقوامِ عالم میں انتہائی مقبول بورڈ پر موجود 64 خانوں میں کنگ کوئن، روپپان اور بشپ کے کردار انتہائی اہم کھلاڑی حریف کو مات دینے کے لیے مہارت اور زہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں قوم اقتصادی کانسل نے اربوں روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی لاہور ساہیوال، بہابلنگر، موٹووی کی تعمیر کی منصوبے کی منظوری کراچی کو پانی فراہمی کے منصوبے کی منظوری کی فور منصوبے کے لیے مرکز اور سندھ حکومت پچاس پساس پیسد رقم فراہم کریں گے لاہور رنگ روڈ شمالی لوپ رائیبنٹ سے ملتان روڈ کی تعمیر کی منظوری لاہور میں روڈا کا پچیس سو اکڑ پر شاندار انٹیٹینمنٹ سٹی بنانے کا فیصلہ غر ملکی کمپنیوں کو شاندار تین پاک بنانے پر آمدہ کیا جائے گا معروف غر ملکی کمپنیوں میں ڈیزنی، یونیورسل اور امریکانو شامل روڈا شہریوں کے لیے عالمی طرز پر تین پاک بھی بنائے گا تین سو اکڑ پر جنگل بھی بنایا جائے گا زیر زمین موسمیاتی تبدیلیوں سے امریکی شہر شگاغو زمین میں دھسنے لگا سائنسدانوں کا کہنا ہے شگاغو میں زیر زمین موسمیاتی تبدیلیاں خاموش خطرہ ہیں نیویوک شہر بھی اپنی فلک بوس امارتوں کے بوجھ کے باعث بدتدریج ڈوب رہا ہے اس ملک کے خلاف اس ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ سازش کی اور کھیل کھیلا سائفر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ڈراما ایک ڈاؤنگ رچایا ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا جو ہے اسے ہر قیمت پہ ملنی چاہیے عاظم خان کا جو بیان ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کب سیکٹی خارجہ ان کے علم میں یہ بات لائے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس میں پوری طرح سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہو متواتر اور مسلسل جو ہے وہ اس جرم کے مرتقب جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک انہیں ان سے جو ہے وہ برامن نہیں کیا جاتا دانا سناولہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن نے ملک کے ساتھ کھیلا ادارہ کو بدنام کیا ضرور سزا ملنی چاہیے ریاست کی مدعیت میں یہ مقدمہ چلے گا پی ٹی آئی چیئرمن کو حساب تو دینا ہی پڑے گا انہیں گرفتار کر کے سائفر برامت کرنا ضروری ہے آزم خان نے بتا دیا اصل میر جعفر کون ہے شاہ محمود قریشی جرم میں مکمل شریف ہے ایک سائفر کو اس نے لیٹر کا نام دے دیا اس نے خط کا نام دے دیا اس نے ایک سازش کا نام دے دیا جو سفارت خانے کا معمول کا عمل ہے آج اس کا اپنا پرنسپل سیکریٹری آزم خان بیان دے رہا ہے کے سب ڈراما تھا جو امریکہ کا مہرہ ہے پاکستان میں وہ امریکہ کے خلاف بات بھی کرتا ہے یہاں پر عمومی سوچ امریکہ کے خلاف ہے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی پھر اس نے ایک مرتبہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی آزم خان کے بیان نے حقیقت واضح کر دی دس سال پہلے کہا تھا چیئرمن پی ٹی آئی پیرونی ایجنٹ ہے وقت کے ساتھ اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا امریکی مہرہ ہے لیکن اسی کے خلاف باتیں کر کے چورن بیچتا ہے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور مارشل آرٹ کے ادھکار بروسلی کو دنیا سے رخصت ہوئے پچاس برس بیٹھ گئے کنگ فو، تائی چی، باکسنگ، نن چکو اور ایکشن ادھکاری میں ان کا کوئی سانی نہیں سین فرانسسکو میں پیدا ہونے والے تولی جن فین نے بروسلی کے نام سے شہرت پائی ایکشن ہیرو کے طور پر دا بگ باس اور فسٹ آف فیوری میں مہارتوں اور جادو گری کے جوہر دکھائے موسیقی